مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں چزاک اللہ اسی طرح کچھ حکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص خواتین کو دی ہیں وہ کون سے حکام ہیں وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوں خواتین کے احکام آسان ہیں کم احکام ہیں یعنی اللہ نے جو خواتین کو حکام دی ہے وہ بہت تھوڑے سے ہیں کیونکہ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا اس لئے اللہ نے اس پہ حکام تھوڑے سے ڈالے اور یہ کہا کہ یہ تھوڑے سے کام کرلو تو جنت میں چلی جاؤ گی کتنے تھوڑے سے حکام اب ہماری خواتین وہ تھوڑے سے حکام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بہت ساری باتیں پر وہ خود سے عمل کرتی چلی جاتی وہ تھوڑے سے حکام کیا ہیں وہ حکام ہیں جو میں نے ابھی خدوے میں جب بیان شروع کیا تو حدیث پڑی تھی وہ حدیث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأت اذا صلت خمسہا چارہ حکام دیئے نبی نے فرمایا عورت جب پانچ نمازیں پابندی سے پڑھ لے وصامت شہرہا رمضان کے روزے پابندی سے رکھ لے اس کو میں ذرا بھی ڈیٹیل میں بیان کروں گا پہلے حدیث مکمل ہو سب سے مشکل یہ تیسرا حکوم ہے وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے یہ چار کام یاد رہیں گے پہلا کام پانچ وقت نماز کی پابندی دوسرا کام رمضان کے پابندی سے روزے تیسرا کام اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت چوتھا کام اپنے شوہر کی فرما برداری اس کی اطاعت جو وہ کہے وہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے یہ چار کام کیے قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ الْأَبَوَابِ شِیْتِي جنت کے دس جروازے جس دروازے سے تونے جنت میں داخل ہونا ہے داخل ہو جائے تو اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اتنی بڑی فضیلت تو یہاں جتنی خواتین ہیں وہ عظم کریں نہیں ہوگی اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین